اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بات کرنا جارہے پنجاب پولیس پنجاب ہائیوئے پروٹرولنگ سپیشل پروٹیکشن یونٹ کانسٹیبل ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ کے بارے میں کیا لاہور بورڈ کی جانب سے ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے مکمل اثنٹک نیوز کے ساتھ اگاہ کروں گا لاہور بورڈ اور پنجاب پولیس دونوں سے بات چیتے دونوں کو کیا ریویو تھا کیا بات ہے کون سی تاریخ دونوں نے بتائی مکمل اثنٹک نی بتا رہے ہیں کہ ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ آ چکا ہے کیا آیا ہے یا نہیں مکمل اثنٹک نیوز کے ساتھ اگاہ کروں گا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ہے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو یہیں پہ لائک ضرور کر دیں ویڈیو کی طرف بڑھنے اس پہلے کچھ آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں دیئر فرینڈ جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیئر فرین� رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھانا میری بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور ایک آپ لوگوں کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے دیئر فرینڈ ایک سکرینٹ شیٹ آپ لوگوں کو چند سیکنڈ کے لیے دکھا سکتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد اس بندے نے دیئر فرینڈ میں کسی کے امپر تنقید نہیں کرنا چاہتا لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ بول دیا ہے کہ ریزلٹ جاری ہو چکے ہنڈرڈ پرسنٹ پ روح کے ساتھ دیئر فرینڈ کانلی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں ان غالط باتوں کے اوپر دھیان دے کے آپ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اتن یہ نیوز سن کے اپنے مائنڈ کو بالکل پاگل کر رہے ہیں میں جو آپ کو بات بتانے لگوں صرف اس چیز کو آپ لوگوں نے پک کرنا ہے اور آپ لوگوں کو مکمل حقائق سمجھ آ جائیں گے کہ کانسٹیبل کا ریزلٹ آخر کون سی طریق کو آنا ہے یا نہیں آنا دیئر فرینڈ لاہور بورڈ کی جنب سے ان کے ساتھ بات تو یہ میں نے ٹیچنگ جب کام کیا تو لاہور بورڈ کے جو میرے ساتھ ٹیچر جن کے ساتھ میں نے پڑھایا ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی تھی جو کہ ادھر ابھی بورڈ میں شفٹ ہو گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور بورڈ کی جانب سے پیپر کو مکمل طور پر تیار کر دیا گیا اور جو میکسیمم مارکس تھے میکسیمم وہ کہتے تھے کہ ففٹی ففٹی ٹو کے رینج میں میکسیمم مارکس تھے اس سے زیادہ کسی کانڈیڈیٹس کے مارکس نہیں آئی ہے اور جو ان انہوں نے میریٹ کے حوالے سے بتایا انہوں نے بولا کہ ہم نے پنجاب پلیس کو بتایا کہ تھرٹی تھری نمبر والوں کو پاس کیا جائے اور تھرٹی تھری کے بعد جو آپ نے میریٹ رکھنا ہے تھرٹی فائیو لکھیں رکھیں فورٹی رکھیں یا جو آپ نے جو میریٹ رکھنا ہے وہ آپ میریٹ رکھ کے اس کو ریزلٹ کو اناؤنس کر دیں اور ہم نے مکمل طور پر اپنا ریزلٹ تیار کر کے جو ہے پنجاب پلیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے سونپ دیا ہے آگے جی پنجاب پلیس ڈپارٹمنٹ نے ج دیکھا تو ان کی جانب سے قائدہ تھا کہ فورٹی پرسنٹ والوں کو جو ہے پاس کیا جائے اور بعد میں میرٹ بنائے جائے لیکن جب انہوں نے وہ چیز چکی تو بہت سے کینڈیڈیٹس جو اس میں فیل ہو رہے تھے تو اس وجہ سے یہ پنجاب پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس خود ریزلٹ کو تھوڑا سا پنڈنگ کیا اور ریزلٹ کو روکا ہو گیا ہے اب جی ہم آپ لوگوں کو اگزیکٹ طریقے حوالے سے بتائیں تو ڈیئر فرنڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا تھا لیکن اس دفعہ لاہور بورڈ اور پنجاب پولیس دونوں کے ساتھ بات چیت ہوئی اور جو میں نے موقف نکالا مضوع نکالا جو مطلب مجھے بات سمجھ جائی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈریکٹ شیئر کر رہا ہوں عید کے بعد آپ لوگوں کا افیشنل طور پر ریزلٹ انناؤنس کر دیا جائے گا اور ریزلٹ پنجاب پولیس اپنی ویب سیٹ پہ بھی کر سکتی ہے اور لاہور بورڈ کو کہتی ہے لاہور بورڈ کو بھی بتا سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی ویب سیٹ پہ انناؤنس کر سکتا ہے لیکن لاہور بورڈ کی جانب سے ریزلٹ کمپلیٹ ہو چکا اور ایک اور چیز آپ لوگوں کا پیپر دوبارہ نہیں لیے جائے گا یہ چیز اپنے ذہن میں کلیر کریں بہت سے کانڈیڈیٹس مجھ یہ کہہ رہے تھی کیونکہ انہوں نے کچھ چیزیں سنی ہے کہیں سے بھی سنی ہے اور ڈیر فرنڈ میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو مجھے ماف کر دیجئے گا لاسٹ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے کیونکہ یہ شعبہ اس طرح کا انسان کے ایک فیلڈ چل پڑتی ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ تمام کینڈیڈیٹس کے تمام جو ذہن میں کوششن تھے وہ کلیر ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے شارٹ سی ویڈیو میں میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کیونکہ بہت سی یوٹیوب کی فیلڈ میں خبلی چی مچی ہوئی ہے اور ہر بندہ ایک اپنی آپ بات سنا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بات سمجھانا میں نے ضروری سمجھئے مزید کانڈیڈیٹس اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشن آپ لوگ کو میڈ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے تمام کوشن کے انسر دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات